اسلام علیکم ایم ڈاکٹر فائزہ اقبال آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی کومن مسکنسپشن کے بارے میں جو عام لوگوں کا خیال ہے کہ سات ماہ کا بچہ بچ جاتا ہے اور آٹھ ماہ کا بچہ نہیں بچتا دراصل حقیقت یہ ہے کہ بچہ جتنا زیادہ میچور ہوتا ہے اس کے سسٹم اتنے زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کا سروائیول بہتر ہوتا ہے بچہ میچور کب ہوتا ہے؟ 37 ویکس یعنی جب 9 مند کے بھی تقیباً ہفتہ 10 دن گزر چاہتے ہیں تو بچہ میچور ہوتا ہے اگر ان دنوں میں بچہ پیدا ہو تو بچے کے ہر لنگز اور ہر آرگن کا فنکشن تقریباً میچور ہو چکا ہوتا ہے اور بچے کے سروائیول کے چانس اچھے ہوتے ہیں لنگ میچورٹی سب سے کومن پرابلم ہے جب بچہ دنوں سے پہلے پیدا ہو جائے 37 ویکس سے پہلے پیدا ہو تو اس کے لنگز ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے سانس بچے کو ٹھیک طریقے سے نہیں آتی اور یہ بہت کومن کواز ہے بچے کے فوت ہونے کی اور اس کے علاوہ جو نیوبورن انفیکشنز ہیں جتنا بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے اندر انفیکشنز ڈیویلپ کرنے کی تنڈنسی گٹ کا انفیکشن آنتوں کا انفیکشن پھےپڑوں کا انفیکشن اور کسی بھی قسم کا انفیکشن برین انفیکشن ہر چیز سیپسز اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے برین ڈیویلپنٹ بھی جیسے جیسے بچہ زیادہ مچور ہوتا جاتا ہے جتنے زیادہ دن ماں کے پیٹ میں بچہ گزارتا ہے اس کی برین ڈیویلپنٹ بہتر ہوتی ہے سروائیول بھی جتنا بیبی 37 ویکس کے قریب ہوگا اتنا سروائیول بہتر ہوگا یعنی کہ 7 مند کے بیبی سے بہتر ہے کہ 8 مند کا بیبی اور اس سے بہتر 9 مند کے بیبی کا سروائیول ہوتا ہے جن پرگنسی میں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ بچے ٹائم سے پہلے پیدا ہو جائیں انہیں ہم لنگ مچورٹی کے لیے ایک سپیشن انجیکشن لگا دیتے ہیں جسے ہم سٹیروائٹ کا انجیکشن کہتے ہیں اس سے بچوں کے پھپڑے جلدی مچور ہو جاتے ہیں اور ان کو سانس کی شکایت کم ہوتی ہے سو نتیجہ یہ ہے کہ بیبی 8 مند کا بیبی 7 مند سے بہتر ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ بیبی 37 ویکس کے قریب ہو یعنی کہ 9 مند سٹارٹ ہو چکا ہو شکریہ 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 شکریہ